ویڈیو پوری لازمی دیکھا کریں کیونکہ آخر میں میں جو باتیں کرتا ہوں وہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بلکہ امپورٹنٹ نہ بھی ہو تو تھوڑی فنیسی ہو جاتی ہیں وہ بس کیا کریں دیکھیں موسیقی 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 امید ویڈیو چینل میں ہوں عبدالحادی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیس ٹری ایک تو آج میں کرنے والا ہوں ایک ایسی ویڈیو پر ریکشن اور یہ اس کا نام ہے ٹاپ تھرٹین میکرو سسٹم ان انڈیا اور انڈیا کا میکرو سسٹم جیسے کہ آپ کو پتا یہ ہے ریلویس سسٹم جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ٹاپ پر ہے ورلڈ میں اور کافی نام ہے انڈیا کی انڈیا ریلویس کا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا تو گرمی ہو گیا ہے اس لیے نا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے اچھا تو اب کرنا ہے ریاکشن اس پر اور ٹاپ تھرٹین میٹرو سسٹم ٹاپ تھرٹین سٹیز میں جس جس میں یہ میٹروز چلائی ہیں انڈیا نے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں اور کیا کیا بتایا اس ویڈیو میں تو بغیر دیر کیے چلتے ہیں یار ویڈیو کی طرف اور اس سے پہلے سبسکرائب کرنا ہے آپ نے چینل کو بھائی کیا ہو گیا سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو یار بھائی سبسکرائب کرو گے تو موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ تو یار سبسکرائب کر دینا لازمی کرنا پلیس کرنا کر دو سبسکرائب کر دو اور کیا بولو یار پیر پڑھ لے پیر پڑھ لے سبسکرائب کرو اوکے جی لیٹس ٹھارٹ میٹرو سسٹم ان انڈیا یہ کہاں گیا جی احمد آباد میٹرو سسٹم ساڑھے چھے کلومیٹر کا ہے اور دوہزار انیس میں بنی ہے چیک کرو واہ ایسے 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 جائپور جائپور تقریباً ساڑھے نو کلومیٹر اور دوہر پندرہ میں بنائی تھی واہ 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 اگل اچھا زبردست ہے واہ ڈرائیور کی درہنے جاناییں اچھا 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 محمد واہی سی بات ہے اور ساڑھیک گیارہ کلومیٹر دو ہزار چودہ میں ہوجودہ میں اتنی فیٹ بنائی ہے مطلب دو ہزار سترہ اٹھارہ انس میں بنی ہو نا بندہ کہتا کہ ہاں یہ تو دو ہزار چودہ میں موبائی پر بان بھائی ہے گب توڑی ہے ہاں کی ہوت ٹانویر سنگھ ٹانویر سنگھ یہ کی طرح ناکپور میٹرو ساڑھے تیرہ کلومیٹر اب بھی بنی ہے ناکپور ساڑھے ساڑھے سا 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 نوائی سا 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 ừ ڈالے پر ہیں نہیں اتنی ہای بنگلو رو ٹھو 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 چکار اسکر این مڈی Carlos kilometer ty wow جب سے یہاں patch کہ کیف سے اچھا یہ ایک ہی سیٹی کی ہے نام بنگلور کی ہے ای تنک بنگلور کی ہے چننے میٹرو 45 کلومیٹر 2015 میں 45 کلومیٹر کافی اچھا کور کرتی ہے پورے سیٹی چننے ہیدر آباد 56 کلومیٹر ہیدر آباد نکو کرو جی ہیدر آباد ہیدر آباد یا سٹیکر لگانے چاہیے اس پر ٹین کو ایسے نظر آرہا ہے ڈالی ڈالی 347 کلومیٹر تنی بڑی سب سے بڑی دلی کی ہے نہیں اس سے بھی بڑی ہوگی اگلے میں کیونکہ نیچے سے اوپر آتے جا رہا ہے دلی نہیں سب سے بڑی دلی کی ہے تینکس پر واشنگ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کیا ہوگا آپ لوگوں کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے یار میں میرے گالی نکلنے لگی تھی میرے مو سے مطلب جائے اگدم بندہ حیران ہوتا نا وہ تیری خیر تو وہ تیری پاہ نکلنے لگی تھی تو کنپرول کر لیا تو یار دلی کی سب سے بڑی ہے اور میں تو حیران ہوں کہ یار کیا کتنے کلومیٹرز کا تھا دلی جب میں نے ریکشن کیا تھا اس میں بتایا تھا میں بھول گیا دیکھوں گا جا کے لئے تو یار سب سے بڑی دلی کی میٹرو انہوں نے چلائی دی ہے اور میں اس پہ حیران ہوں جو 1984 کی ہے نا مطلب کیا ہے یار تب سے چل رہی ہے تو تب ہی تو یار ایکانومی اچھی ہے نا ادھر ایکانومی اس لئے گری بھی ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پیسہ بنے گا اور کیسے بنے گا عوام ہی پیسے بنائے گا اور یار یہ ٹیکس نہیں دیتے کہتے ہیں ٹیکس نہیں دینا کون ہو آپ لوگ ٹیکس دو گے تو ملک چلے گا نا یار کیا میرے موں سے سننا ہے تو ٹیکس تو پوری دنیا میں ہر بندہ دیتا ہے آپ رہتے ہو اپنے ملک میں تو اپنے ملک کو صحیح رکھنے کے لئے آپ ٹیکس بھی دو نا کیوں نہیں دیکھتے ہو آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں انڈیا میں بھی سارے دیتے ہوں گے اور پوری دنیا میں دیتے ہیں یار ادھر پاکستان میں پتہ نہیں کیا سو جائے یا مارا ہے تو تمہیں ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں آپ گچھلانا نہیں ہے ملک کو تو کافی لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو ہے نا دوسری پارٹی ہیں وہ گاتے ہیں ہم نہیں دے رہے ہیں تو ٹیکس آپ لوگ لازمی دیا کریں اپنے ملک کو اچھا رکھنے کے لئے صحیح رکھنے کے لئے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے جو کہ ہم پہ ہی لگتا ہے جو کہ ہم پہ ہی لگتا ہے وہ یہ نہیں کہ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں ہم پہ لگتا ہے وہ ٹیکس یار دیا کرو اور تو رہی بات میٹرو کی یار مجھے تو بڑا مزا ہے مجھے ٹرینوں کا شوق ہے میں ٹرینوں میں سفر کرنے کا بڑا شوق ہے میں میں کہتا ہوں میں کسی میں بس سے نہیں جانا میں نے پلین سے نہیں جانا میں نے ٹرین سے جانا کیونکہ ٹرین میں ایک تو سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو بندہ انجوائی کر لیتا ہے کھڑکی سے کھڑکی سے اور دوسری بات یہ کہ لوگ ہوتے ہیں تو بات چیز اچھی ہو جاتی ہے بس میں یہ کنجکٹیٹ سا ہوتا ہے عجیب سا میرا نہیں مزا آتا اور پلین میں تو ایسا ہی تو اور مجھے تو کافی مزا آیا آپ لوگوں کو آیا ہے کہ نہیں آیا ریکشن دیکھ کے میں تو یوں ہی ہو رہا تھا پوری ویڈیو میں کہ ہاں یہ کیا ہاں یہ کیا تو مجھے تو کافی مزا آیا آپ لوگ کو ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں لازمی دیکھا کریں ویڈیو پوری لازمی دیکھا کریں کیونکہ آخر میں میں جو باتیں کرتا ہوں وہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ہوتی ہیں بلکہ امپورٹنٹ نہ بھی ہو تو تھوڑی فنی سی ہو جاتی ہیں وہ بس کیا کریں دیکھنا ہے تو یار چینل ضرور سبسکرائب کرنا آپ نے ویڈیو لازمی آخر تک دیکھا کرو اور چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا ریکشن آپ نے بتانے کے آگے کون سا ریکشن آنا چاہیے تو یار ملتے ہیں کسی اگلے ریکشن میں گوڈ بائی